ویلکم بیک ٹو ڈا نیکس فیچویوز اور آج ہم بات کریں گے کافی اچھی سیڈان کے بارے میں اور یہ جو سیڈان ہے کافی اچھی گراؤن کلیرنس کے ساتھ میں آتے ہیں ساتھ میں اس میں آپ کو دو انجن کی آپشن دیکھنے مل جائے گی میں بات کر رہا ہوں اپنی ورٹس کے بارے میں اور اس میں آپ کو ایک تو جی ٹی موڈل دیکھنے میں جاتا ہے جس میں کی وین پوائنٹ فائیو لیٹر تربو چاہیے پیٹرول انجن دیکھنے میں جائے اور دوسرا دیکھنے میں 1.0 لیٹر تی ایس آئی پیٹرول انجن تری سیڈر کے ساتھ میں آتا ہے اور اپنا ہائی لائن مینویل یہ اپنے سیکنڈ بیس موڈل رہتا ہے اور اس میں آپ کو کمپلیٹ فیچرز دیکھنے مل جاتے ہیں اور ہر ایک جو امپورٹن ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گاڑی کے اندر وہ سارا سامان آپ کو اس موڈل میں دیکھنے مل جائے گا اگر آپ یہ گاڑی لینے جا رہے ہیں یا تو کوئی اور سیڈان لینے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک وار یہ بھی ضرور چیک آؤٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو ہر ایک فیچر دیکھنے مل جائیں گے ہر ایک جو ضرور چیز آپ کو گاڑی کے اندر چاہیے وہ سب یہاں پر دیکھنے مل جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ویوز ہائی لائن مینویل کے ایک شوروم پرائز کے بارے میں اس کا ایک شوروم پرائز رہتا ہے ٹھرٹین لیک ٹھفٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈر روپیز ایک ایک شوروم پرائز جاتا ہے اس کا اپنا ٹھفٹین لیک ٹھونٹی نائن تھاؤزن روپیز میں جو بیورز آپ کو یہ پرائز بتا رہا ہوں یہ ہے اپنا ہمارچر پردیش منڈی ڈیلرشپ کا تو میں نے جو آپ کو پرائز بتا جانا ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ انشورنس دیکھنے مل جائے گاڑی کی ساتھ ہی میں اس میں آپ کو جو ایکسیسریز تھوڑی وہ دیکھنے مل جاتی ہے گاڑی کی اور سارا کور کر کے دیتی آپ کو گاڑی کے آگے سے بات کرنے سے پہلے اس کی کی کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کی جو کچھ اس طرح سے دیکھنے مل جاتی ہے دونوں کی سیم دیکھنے مل جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹیرین میں آپ کو لوگ کافی اچھا دیکھنے مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو پیانو فینش دیکھنے مل جاتی ہے ساتھے میں پیانو فینش آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گی یہاں پہ دیکھنے مل جائے گی اور اس کے لئے سے جو لگزیری ہے نو کاربین کے اندر کافی اچھی بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پہ جو آپ کو سیٹنگ سپیس ہے نا وہ کافی اچھا دیکھنے مل جائے گا ٹھیک ہے اور جو فوڈ سپیس ہے یہاں پہ یہ بھی کافی اچھا دیکھنے مل جائے گا پیڈل کے بیچ میں یہاں پہ آپ کو پیڈل ساتھ میں دیکھنے مل جائے گا میری یہ ہائٹ آلماست سکس فیٹ ہے تو یہاں پہ جو اپنا ہیڈروم سپیس ہے نا وہ کافی اچھا دیکھنے مل جائے کیونکہ یہاں پہ سنروف نہیں ملتا اس گاڑی میں آپ کو سنروف جو اس کے ٹاپ لائن موڈل میں دیکھنے مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو جو گرابنگ پوائنٹ دیکھنے مل جاتا ہے ساتھ ہی میں سیٹ بیل جو آپ کو فکس دیکھنے مل جائے گی ہائٹ اڈیمشنل فنکشن کے ساتھ میں نہیں آتی ہے کہ سیٹ میں آپ کو کافی چی کشننگ دیکھنے مل جائے گی اور یہاں پہ جو آپ کو یہ سیٹ آنے یہ ہے ہائٹ اڈجسٹ ٹیول دیکھنے مل جائے گی پلس اگر آپ چاہے تو اسے ایٹ وی اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ایٹ وی اڈجسٹ میں آپ کو کیا کہ فیچر مل جائے گا جیسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں فوروڈ بیک وڈ کر پاؤ گے بیک سپورٹ کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں ہیڈریس کو آپ اڈجسٹ کر پاؤ گے ساتھی میں آپ کو یہاں پہ جو سٹیرنگ بھی لینا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تیل ٹیول فنکشن کے ساتھ میں دیکھنے مل جائے گا جیسے بیکر کو آپ اگنیشن موڈ میں لائیں گے نا تو کچھ اس طرح سے انفرمیشن یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہے ایم آئی ڈی میں تو آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے مل جائے گا ویلکم کرے گا اپنا ووکس واغن کے ووکس واغن ویلکم تو ووکس واغن لکھا ہوا آئے گا تو انفوٹین سسٹم کی اوپر آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہے دیکھنے مل جائے گا اگر آپ اس کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اپنے انفوٹین سسٹم کو کیسے اوپریٹ کیا جائے اور کیسے یوز کیا ہے تو کمپلیٹ ویڈیو جو آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گی ڈیڈی کےٹی رہے گی اس کی انفوٹین سسٹم کی اوپر ساتھ میں ٹریکشن کنٹرول آن آف کرنے کا بٹن میں یہاں پہ مل جاتا ہے سیٹنگ میں جا کہ اپنا بلو ٹوٹھ کے ساتھ موائل فون پیئر کر سکتے ہیں اور آڈیو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹرچ ریسپونس آف دیکھ سکتے ہیں کافی سمورد دیکھنے مل جائے یہاں پہ آپ کو ایوریز دکھائے گا ٹائن اور کتنے کلومیٹر سارے گرکل وہ ہر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں اور ری فیولنگ رینج کتنے بچے وہ بھی دکھائے گا یہاں پہ بات کر لینا تو یہاں پہ آپ کو ڈیجٹل میں تھوڑا سی اپ ڈسپلی دیکھنے مل جاتی ہے ساتھ ہی میں کتنے لوگ بیٹھے تو یہاں پہ آپ کو اوکیپنس کی سیٹ ویلڈ کے بارے میں بھی وارننگ دے گا باہر کا ٹیمپیچر کے رہے گا وہ آپ کو یہاں پہ ایم آئی ایڈی کے پر دیکھنے مل جاتا ہے ساتھ ہی میں اس کے کنٹرولز کچھ یہاں پہ دیکھنے مل جائیں گے ٹھیک ہے سروش انٹرولز ٹائم میں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور ری سیٹ سیٹ کرنے کے آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ٹریپ کی اور یہاں پہ جو انا آپ کو اس کے کنٹرولز دیکھنے مل جائیں گے جیسے کہ آپ کا موائل فون کنیکٹ ہے وہ پھر اس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ آڈیو ڈرائیونگ ڈاٹا ویکل سٹیٹس ٹیلی فون آڈیو یہ آپ کو کچھ ایمپورٹن انفرومیشن دیکھنے مل جاتے ہیں یہاں پہ اپنا ویکل انجن رپیم تو یہاں پہ آپ کو پولنڈ ٹیمپریچر دوسری طرح آپ کو یہاں پہ فیول لیول ساتھ میں ویکل سپیڈ دکھائے گا تو اب اس کے فرنٹ سے بات کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ آپ کو ہیڈ لائٹس دیکھنے مل جائیں گی اس میں آپ کو ہیڈ لائٹس یا نیو جنیرشن کی دیکھنے مل جاتے ہیں ساتھ ہی میں ٹرلائٹ انڈیگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہائی لگ میں فنکشن ہے یہاں پہ ساتھ میں لائٹس کے ساتھ میں ہوتی سکی ہیڈ لائٹس ترن لائٹ انڈیگیٹر یہاں پہ رہے گا تو اس کا یہاں پہ ڈی ٹام ڈننگ لائٹ رہے ہیں یہاں اس کا فوج لیمپ تو ساتھ میں اس کا یہ فوج لیمپ جو اپنا كورنل لامپ که فنکشن بھی پروائید کرتا ہے جب بھو آپ آپ اگر آپ رات میں گاڑی کو روڈ سائٹ پہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں تو رائٹ سائٹ کا انڈیگیٹر دے دیجئے اور ساتھ ہی اپنے ہیڈ لائٹس کو تھوڑا سو آن کر کے رکھیں تو یہ آپ کی جو لائٹ آنا ہے یہ آن رہے گی باقی ساری لائٹس دے کمپلیٹلی بند ہو جائیں گی یہ آپ کو فیچر جو اسے موکس وادر میں دیکھنے مل دائیں گے اور اگر آپ بائی چانس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو آن کر کے بھول گئے تو اس ٹائم پہ آپ کو کوئی چندتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی جو اپنا سسٹم اپنی ساری لائٹس کو بند کر دیتا ہے تو اگر آپ رات میں کہیں پہ جانبوچ کے لائٹس آن کر کے جائیں ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نے گاڑی لاغ کر دیا ہے تو یہ جو ہے لائٹس تب آن ہو جائیں گی جب اپنی گاڑی کو آپ اللہ کریں گے تو یہ آپ کو کافی چھے فیچر دیکھنے مل جاتا ہے کہ کافی کم ویکلز میں دیکھنے ملتا ہے یہاں پہ پیانو فنیش اس کے فرن بمپر کے لکس کو انہانس کرتا ہے اور پرون فنیش دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کلیرنس آپ کو مل جاتی ہے ورنڈ سیوٹی نائن ایم ایم کی جس کے وقت آپ مائنر اوف روڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو سیٹی میں آپ کو ڈرائیو کرنے میں پریشانی نہیں آئے گی پلس جب آپ اس کے ساتھ سپیڈ بریکر کے اوپر سے نکالیں گے تو اس ٹائم پہ آپ کی گاڑی جو ہے نیچے سے ٹکرائے گی نہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن فلور کے پر کافی چھے پوٹیکشن مل جاتی ہے یہاں بھی آپ کو ووکس واغن کا لوگو دیکھنے مل جاتا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو پیانو ٹچ اپ دیکھنے مل جائے گا اب بات کر لیے اس کے انجن بے کے بارے میں تو کرنٹلی آپ جی انجن دیکھ رہے ہیں یہ ہے اپنا 1.0 لیٹر ٹی ای سائی ٹربو چارج پیٹرول انجن اس میں جو آپ کو پاور مل جاتی ہے وہ اپنا 114 ڈی ایس پی اور 178 ڈی ای نم کا ٹاک پروائیڈ کر دیتا ہے ساتھ ہی میں 20 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریز دے دے گا ساتھ ہی میں 6 سپیڈ گئر باکس مل جاتا ہے جو آپ کو درائیو کر سکتے ہیں وہ ہے 936 کلومیٹر تک اگر آپ کو 20 کلومیٹر کی ایوریز دے رہا بے تو یہاں پہ آپ کو جو انجن دے وہ کافی اچھے نیت ڈ کلین دیکھنے مل جاتا ہے ساتھ ہی میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں مل جائے جا آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جائے گا میجر فیوز باکس جانے اس کا یہاں پہ رہتا ہے یہ آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا میجر فیوز باکس کہاں جیسے ہیں اور آپ کو سبھی فیوزی جو آپ میجر یہاں پہ دیکھنے مل جاتے ہیں مائنر جو آپ کو کیبن کے اندر دیکھنے ملیں گے اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ رہے گی وہ آپ کو بکلٹ میں کمپلیٹلی منشن رہتی ہے یا تو رائیٹ سائی پہ یا تو پھر اپنا لیٹ سائیڈ پہ رہے گی یہاں پہ اس کا کولنٹ رہ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کا رائیس کا بڑیٹلی ٹائنگ ان کی جو سرویسنگ ہے کہ کافی ٹائن کے بعد ہوتی ہے اراؤنڈ ایٹی ٹھاؤزن یا ون لائک کلومیٹر کے بعد ان کی سرویسنگ ہوتی ہے اپنا کولنٹ کی اور اپنا بریک آئل کی تو آپ کو جو سرویسنگ کروانی ہے وہ صرف اس کے انجن کی کروانی ہے جس میں آپ کا انجن آئل اور اپنا آئل فیلٹر چینج ہوتا ہے گیر آئل بھی اس کا ڈیڈ لاک کے بعد چینج ہوگا تو یہ آپ کو کچھ میجر چینجز دیکھنے مل جاتے ہیں باقی گاڑی کی مقابلے اور یہاں پہ آپ کو ڈیمپنگ کافی اچھی دیکھنے مل جائے گی اور بات کریں بھی اس کے ٹائر کے بارے میں تو آپ کو یہاں پہ فرنٹ میں جو ہے وہ ریئر میں اللائی بھی اس دیکھنے مل جاتے ہیں کمپنی سے ہی آتے ہیں ساتھ ہم اس کے لگ نٹس کے ایکسٹر پروٹیکشن دیکھنے مل جاتے ہیں فرنٹ میں آپ کو ڈیسک بیس دیکھنے مل جائے گی ساتھ ہمیں ٹائر سائز جو اس میں دیکھنے مل جائے گی اپنا 2555R16 کا 91H کے ہائی سپیڈ ٹائرز دیکھنے مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ ایر بینٹس دیکھنے مل جائیں گے جس کے ویسے اس کی فرنٹ کی ایرو ڈیمیدز اور زیادہ ایمروو ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہم اس کی فرنٹ ڈسک بیس کو پول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے میک فرسن سٹرد بھیل کوئی سپنشن دیکھنے مل جاتے ہیں اس میں آپ کو اس کی یہ اور بھیمز ہیں یہ باڈی کلر فنش کے ساتھ میں آتے ہیں جب آپ اپنا گاڑی کو لک کریں گے تو اس ٹائم پہ یہ فولد جاتے ہیں ٹرنلائٹ انڈگیٹر آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جائے گا ساتھ میں پروم فنش دیکھنے مل جاتے ہیں ریکس سنسر دیکھنے مل جاتے ہیں ڈرائیور اینڈ کو درائیور سائیڈ میں یہاں پہ آپ کو جو پینل کے اوپر فنش دیکھنے مل جاتے ہیں یہاں پہ لدھر فنش دیکھنے مل جاتے ہیں باقی آپ کو پلاسٹک پینل رہے گا اور انہیں کنٹرولز یہاں پہ آپ کو ڈور ہینڈل دیکھنے مل جائے گا یہاں پہ آپ کا سپیکر رہے گا ٹویٹر آپ کا یہاں جیسے رہتا ہے یہاں پہ آپ کا ٹویٹر رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ساؤنڈ کوالیٹی وہ کافی اچھی ملتی ہے اس میں آپ کو یہاں پہ جو گلپ باکس سپیس ہے نا وہ کافی اچھی دیکھنے مل جاتے ہیں اور یہ بکلٹ جو ہے نا اس میں آپ کو کمپلیٹ ویکل کے بارے میں انفرمیشن مل جاتی ہے کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کا گیر آل چینج ہونا ہے یا ہر چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جاتے ہیں اور اسی کے اندر آپ کا جو انفرمیشن رہے گی مائنر فیوز باکس کی وہ کہاں پہ ہے پلیس گاڑی کے اندر کوئن ہولڈر دیکھنے مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ ویسٹنگ کارڈ ہولڈر کی سپیس کافی چی سپیس دیکھنے مل جاتے ہیں اس کے یہاں پہ اور بات کریں تو اس کی یہ جو سیٹ ہے یہ آپ کو سکس وے اڈجسٹیبل دیکھنے مل جاتے ہیں کوڈرائیور سائیڈ کی یہاں پہ میں بات کروں تو یہاں پہ جو بیگرین سپیس ہے کافی اچھا دیکھنے مل جاتا ہے ساتھی میں یہاں پہ آپ کو ساتھ میں دیکھنے مل جاتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو انہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ہی سی آپ ٹچ پینل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کی بلور کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے اپشن دیکھنے ٹیمپریچے چینج کرنے کے اپشن آپ کو یہاں پہ کیبین کرنے چاہتے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیبین میں کہاں بلو کر رہا ہوا تو آپ یہاں پہ پرس کیجئے تو آپ کو یہاں پہ دکھائے گی کونسی ڈائریکشن میں آپ کے وینٹس ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو ساری انفرمیشن یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اوٹو پہ رکھنا چاہے تو آپ اوٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی کے پیچھے آپ کو یہاں پہ انجین سٹار سٹاپ بٹن یہاں پہ وائرلس چارجن کی اپشن دیکھنے مل جائے آپ کو اس آتھ میں ربڑی میٹ نیچے آپ کو دو ٹائپ سی میں چارجن کے اپشن الگ سے دیکھنے مل جاتی ہے انجین آٹو سٹار سٹاپ کرنے کا بٹن یہاں پہ دیکھنے مل جائے گا ٹائل بول پاور پانچ یہاں پہ دیئے گیا ہے دو کپولڈ اس کی سپیس سکس پیڈ گیر بوکس ہے تو اس کے سراؤنگ میں آپ کو جو لیدر فینش دیکھنے مل جائے سٹک کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو پیانو فینش دیئے گئی ہے اس میں آپ کو آرم رس کے نیچے نے کاف اچھی سپیس دیکھنے مل جائے اور اگر آپ چاہے تو اسے تھوڑا بہت سلایڈ کر کے بھی اپنا جو کمفرٹ ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں روف میں بات کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کو ٹکٹ ہولڈر کی سپیس دیکھنے مل جاتی ہے لائٹس کو کنٹرول آتی کچھ اس طرح سے کر پائیں گے اور ساتھی میں لائٹس کے بارے میں بات کروتی یہ ڈائریکشنل لائٹس ہے یہاں پہ آپ کو آئی آر بیم جو آنا وہ آٹو ڈیمم فنکشن کی جگہ پہ ساتھ میں دیکھنے مل جائے گا یہاں پہ آپ کو چائیڈ شیٹس کے لئے ایر بیک کی وارنگ دیکھنے مل جاتا ہے اس کے اوپر سنوائزر کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے میں بات کروں کہ یہاں پہ ہیڈروم سپیس کی یہاں پہ ہیڈروم سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا مل جاتا ہے لانگ ڈسٹنس ٹرائیولنگ کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں آئے گی سیکنڈ ڈو کے بارے ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سیکنڈ ڈو میں جو سپیس ہے وہ کچھ اتنا دیکھنے مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں سر کے لئے ہیڈروم سپیس کافی اچھا مل جاتا ہے ساتھ ہی میں بیک سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر تھائی سپورٹ بھی ٹک ٹک مل جاتا ہے اور یہاں پہ فوٹ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا مل جاتا ہے آپ آرام سے اپنے پاؤں پسار کے لمبا سفر کر سکتے ہیں اور آرم رسٹ کی بات کریں تو آرم رسٹ میں یہ کافی اچھی امپورٹن چیز ہے کی آرم رسٹ جو آپ کا ایک پوزیشن پہ جا کے فکس ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا بوسی ٹائپ کا فیل دیتا ہے ہائی ٹیڈرہ سے ہیڈرس مل جاتے ہیں ٹینو اور پیچھے آپ کو ریر ایسی وینٹ دیکھنے مل جائیں گے اور دور کی جو اوپنی اینڈ کلوزنگ ہیں وہ کافی اچھی ہے اور کافی ایزلی بندہ گاڑی کے اندر باہر جا سکتا ہے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو ٹوٹر اینڈ سپیکر دیکھنے مل جاتے ہیں آپ کو ٹوٹل ایٹ سپیکر مل جاتے ہیں جس کی ویسے سراؤنڈ ساونڈ کوالٹی کافی اچھی مل جاتی ہے ریر میں آپ کو ڈرم بریکس دیکھنے مل جائیں گی جو برازیل والی اپنی جو بہٹر ساتھی اس سے کافی زیادہ ایڈوانس ہی آپ کو ڈیزائن دیکھنے مل جائیں گے ریر میں آپ کو تین پارکنگ سنسرز دیکھنے مل جائیں گے ساتھ میں یہاں پہ ریورس پارکنگ کیمرا بھی مل جاتا ہے ریورس پارکنگ کیمرا پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیڈی لائٹس دیکھنے مل جاتی ہیں نمبر پلیٹس کی ووکس وارگن کا لوگو اور بورٹس پیس نا کافی اچھا مل جاتا ہے اس میں آپ کو بورٹس پیس کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ ایک تین بڑے اڈلز کا سامان لے کے جا رہے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو بورٹس پیس جو کم محسوس نہیں ہوگا اس کا بورٹس پیس رہتا ہے 521 لیٹرز کا پس ٹیڑ کٹ بھی آپ کو یہاں پہ اندر دیکھنے مل جائیں گی پلس یہاں پہ آپ کو ہزار ٹرائنگل دیکھنے مل جاتا ہے اور اس کے بورٹ کے اندر جو کمپلیٹ پروٹیکشن مل جاتی ہے سکسٹی فورٹس پیلیٹرز کے ساتھ میں سیٹس دیکھنے مل جائیں گی ریئر کی امیلنسی ایگزٹ کی اپشن جو آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہے اس میں بورٹ لینب آپ کو یہاں نیچے دیکھنے مل جائے گا وارٹس کی بیجنگ آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جائے گی فیول لیٹر جو ہے اس میں آپ کو فلنگ کپیسٹی جو مل جاتی ہے 45 لیٹرز کی ساتھ میں اگر آپ اس میں آفٹر مارکٹ سینجی انسٹال کروانا چاہے تو کمپنین آپ ایک آلٹرنیٹ پورٹ انسٹال کروانے کے لئے اوپشن بھی دے دی کیونکہ کافی زیادہ لوگ آپ انڈیا میں جو ہے سینجی انسٹال کروانے کے لئے اوپشن بھی مل جاتی ہے اور کونسا فلویڈ ڈالوانا مینس فیول ڈالوانا ہوئی آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے ای ٹونٹی نائنٹی فائیو یہ ہر ایک آپ کو انفرمیشن دیکھنے مل جاتی ہے اور میں بات کروں گا یہاں پہ آر یہاں پہ آپ کا ریر ایسی بینٹ رہتا ہے تو ساتھ ہی میں اسی کے نیچے آپ کو دو چارجنگ پورٹس مل جاتے ہیں اس بی ٹائپ سی میں ہے اور اس کی سیٹ کے پیچھے جو ہے آپ کو یہاں پہ میکزن سٹوری کی سپیس دیو اور دونوں سیٹ کے پیچھے مل جاتی ہے اور اگر آپ کیبن کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ کو لائٹس آن کرنی ہے تو کچھ اس طرح سے لائٹس آن ہوئیں گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی ڈائریکشن میں یہاں پہ لائٹ کرے گی مطلب پورے کیبن میں نہیں فیلے گی جہاں پہ ضرورت ہے اس پرسن کے لئے لائٹ آویلیور رہے گی یہ کافی امپورٹن فیچر لگتا ہے مجھے اس ساتھ میں یہاں پہ ہک رہتا ہے جس کے وجہ سے آپ اپنی گاڑی کے اندر یہاں پہ ہانگ کر کے ایزلی لے جا سکتے ہیں اور اس کے مجھک سسٹم کی جو ساؤنڈ نو کافی اچھی دیکھنے مل جاتی ہے اور ڈرائیور سائیڈ پہ بات کرنے ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو دیکھنے مل جائے گا کیونکہ سنسر دیکھنے مل جاتا ہے ساتھ ہی میں ڈور سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جاتا ہے سبھی پاویڈو کنٹرول دیکھنے مل جاتی ہے سبھی دو اس کے اوپر ڈور لکنٹرول کرنے کا بٹن آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جائے گا اگر آپ اس کی فاغ لائٹس کو آن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح سے پول کیجئے تو یہ اس کی فاغ لائٹس آن ہو گئی اور ہیڈ لائٹس تو آپ کو پتہ ہی کچھ اس طرح سے آن ہوتی ہے یہ کافی امپورٹن فیچر آپ کو دیکھنے مل جائے گا سیٹ کا سیٹ اپ کچھ اس طرح سے دیکھنے مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کی ٹائر پریسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو بار اینڈ پی ایس آئی میں دی ہوئی کہ کتنا ٹائر پریسے رکھ رہے ہیں کتنے پرسنز بیٹھے ہیں گاڑی کے اندر اور کتنا لوڑ ہے اس کی صاف سے اس ویکر کو فاغ سائر سیفٹی ریٹنگز مل چکی ہیں ان گلوبل انکار کریس ٹیس میں ساتھ ہی ہوا ہے دو ائر بیگز مل جاتے ہیں ٹائر پریسے مرانٹک سسٹم مل جاتا ہے اور اے بیس ایوڈ بی ایس پی ٹریکشن کنٹرول جیسے ایپورٹن سیفٹی فیچرز مل جاتے ہیں ورانٹی مل جاتی ہے چار سال اور ایک لاکھ کلومیٹر کی سویز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکریں تینکیو ووچنگ دے ویڈیو ویڈیو ویڈیو